مجھ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب عورت کو تین طلاقے لگ جائیں اس کے بعد اس سے حلالہ کرانا ہے تو مجھے بتائیے کہ گلتی تو شہر کی ہے تو سزا عورت کو کیوں مل رہی ہے اتبار مت ہوئی ہے آدھر اتبار اس میں امبروہ تے ونمت کے حلالہ چنشیریہ تو حکم کی ہے نس اس اکسور تاکس اور دویم کس اس تو یہ ونہ چوہے کہ گلتی شکھاندار سنت سزا کیا جنی لڑکی ہے اتبار اس میں امام فخر الدین رازی یعنی تفسیر کبیر اس میں فرما باز زیبت عبوز جوز اور تعلق پانے پاتا کہ گلتی کی مسئل چھو سزا کی مسئل چھو اگر طلاق خاندار اندیو تو سزا تیش ام سی میلا ہے اگر باز زیبتی خاندار خاندار غیرت مند چھو حیادار چھو تیل چھو سزا ام سی میلا ہے اگر بے غیرت چھو تیل چھو بے غیرت چھو انسانی کی اینس اگر غیرت مند چھو سزا شیئ سکت کن چھو مثال کے دوباء یہاں پانے پانے کھاندار یہ تلاق دیتی مجھ ہمس حلال کرنا ہے مثال تو اس صورت چھو آدمیش یہ مسئلات یہ مسئلش گئس ہے یہ مسئل چھو انسانی نکاح کرو اور سوچھ انسانیں کھاندار تو مسئلات کو کس گلتی شی ایک مسئلات کس سزا شی امبروں سے یہ کھاندار انسانی میں کھاندار امس نیس وہ بنیا اس وہ کھاندار مجھ تیمس نیس تمسوراتوں نے کہا سزائی آتماس تمسو کھاندار ہے یہ لسو طلاق دی تل چن کین اما تھوڑی کی گئر محرم اسنی چھو سوزا تمس تمس پینس کھاندار سے سوزا تمس جتکن ایک کھاندار چھو وہ مکرہ ایک کھاندار وگئے بیکن سوچے تمس کھاندار ہے لیکن بے غیرتی اور سزا چھ امسن کھاندار اس کیا کہ تمسن کھانداری بیکنس نیچ گئی سی اور ایوٹیوں نے کہ شریعتون تمس نے شنگوں تے یعنی تمس سے تعلق قیم کرو تو سو جو پانے تمس کھاندار اس کیسے برداش اسی سزا اصلی کھاندار سے کھانداری چن سزا کیا ہے کہ تمس یتکن یو اس کھاندار نگاہ کرنے پاس بنیاس ہو کھاندار ہے تو مصورات چن سزا اصلی سزا چھو کھاندار سے ہے تو مصورات چن بلکل تے سزا کیا ہے اسی غلط فہمی ہے اسی سوچے شاید چی کہنا یہ کھانداری سزا نا سزا چھاندار اس ہے پڑھنے چاہتے ہوں تو ہمارے لئے کیا حکم ہے ادبار میں تو یاد ہے اگر تو سفرس مچھو مثال کے طور پر کشیر پیٹ درائے جوں اور ویچ گرد کیا ہوں اچھے ایس نماز پارے ہیں تو ویچ اگر تو چہی تو آزان تے کیو پڑھے ہیں اقامت تے اورتے پر نماز لیکن اگر تو آزان چھو پڑھا اقامت چھو تو ایس تے پارے ہیں کب سے کہ اقامت پڑھو لیکن اگر تو آزان تے پڑھو پڑھ پڑھو اقامت ایس تے بہتر ہے کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کس آزان تے پڑھیں اقامت تے کی ام چیز دین ام جائے دین پاکہ قیم کی دو گوئی تو آزان تے کس پڑھیں اقامت تے پڑھنے پڑھ نماز پڑھیں تاکہ باکی گائیڈ تو کامت آسن تم تے بوزن آزان تم تے ویس کنیز کس ایسا سود پڑھ تو اسے نماز پڑھ لیکن اگر تو بیس ہو کہ آزان حقوں نے دیت کین ہے یا دیتو نہیں کین کہ پڑھوشن لیکن کم سے کم اقامت پڑھو اور تم پڑھ پڑھو نماز ٹھیکش ہے اس سفرس میں نماز پڑھو کیا چھوٹا بچہ آزان دے سکتا ہے لکڑ بچہ اگر آزان دیت کین ہے لکڑ بچہ اگر آزان دیت کین ہے تم سنس آزان چھ اگر تو ناس سمجھ چھتا ہے لکڑ بچہ اگر سمجھ دار چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے کرام لیکن مکروح بھائی لگن اگر آزان دیت کین ہے